جی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب کا مرال پہلے کی طرح بڑا بلند تھا اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ پاڑوں کی طرح بلند تھے اور کسی طرح سے جو خبریں چلائی جا رہی تھیں کہ ڈیل کی حوالے سے تمام باتوں کی خان صاحب نے تربیر کی ہے کوئی ایسی بات خان صاحب نے نہ کی ہے نہ کوئی خان صاحب سے ملنے آیا ہے نہ کوئی خان صاحب نے کسی کے ذریعے میسج بجوایا ہے تو خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ صرف اور صرف میں یہاں پر ایک بات کروں گا تو یہ بات کروں گا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم کی اوپر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے یہ سارے ویم نکال دیں ان کے اندر کوئی ویم ہو ان کے اندر کوئی ایسی بات ہو اندر سے یہ ساری چیزیں نکال دیں سائیفر کیس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات ہوئی اور انہوں نے واضح پیغام دیا کہ آپ بالکل بتائیں کہ سائیفر کے اوپر جو یہ بوگس کیس بنایا گیا ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی بیسیکلی سائیفر جو ہے وہ باہر سے مداخلت ہوئی اور وہاں سے جب مداخلت ہوئی ہے اور جو سائیفر آیا اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا وہ بقاعدہ طور پر جو اس کا پروسس ہے وہ فالو کیا گیا اور قانون کے مطابق کیبنیٹ نے اسے ڈی کلاسیفائیڈ کیا اور وہ جو کوپی ہے وہ اس کے حوالے سے جو اس کے اندر لکھا تھا کوپی کے اندر میں نے اپنی جو ہے وہ عوام قوم کو بتایا کہ کس طرح کوئی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر سکتا ہے باہر سے کوئی دھمکی بھیج سکتا ہے کہ اس جو وزیراعظم ہے اس کو ہٹا دو تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سازشی اس وجہ سے کی گئی کہ سائیفر آیا نہیں ہے کیونکہ جو باہر سے مداخلت ہوئی جو امریکہ ہے ان کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا واضح یہ بات کی کہ یہ ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ ایک بات کو روکنے کے لیے انہوں نے جان پوچھ کر یہ ایسا پراپوگنڈا کیا اور تاکہ لوگوں پتہ نہ چلے کیونکہ ان کے لیے خود یہ ایک شرمنگی کی بات تھی کہ کیسے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی ملک میں کی جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری غیرت پر حملہ کیا انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی تو میں عوام کا نمیندہ ہوں مجھے عوام نے ووٹ دیا میں اس ملک کا شہری ہوں مجھے اپنے مجھے ملک سے پیار ہے اور میں کیسے یہ برداشت کر لیتا کہ کوئی باہر سے دھمکی دے اور میں چھپ کر کے بیٹھا رہتا میں کیوں نہ لوگوں کو بتاتا کہ اس طرح سے یہ سازش کی گئی اور اس کا آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا کہ واقعی چلت پھرتی جو حکومت ہے اس سائفر کے بدلے میں جو ہے وہ گرا دی گئے دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ کورز جو ہیں شیئر کیے گئے کسی طرح سے کورز نہ شیئر کیے گئے نہ کوئی ایسی جو اریجنل جو سائفر ہے اس کو میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا بلکہ اس کے اوپر تو وہ اریجنل جو ہے وہ فوران آفیس کے اندر موجود ہوتا ہے اور ابھی بھی وہاں پر ہی ہے تو یہ صرف اور صرف الزام یا اس کیس اس طرح اس وجہ سے بنایا گیا ہے ت کہ میری حمد ٹوٹ جائے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ریپورٹ جمع کروائی گیا ہے سپریم پورٹ میں تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ ایسی سہولتیں مل گئی ہیں یوں ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اور وہ بڑا جو ہے اندر جو ہے آرام کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل وہی سیل ہے اسی طرح سے رکھا ہوا ہے وہی پوزیشن ہے جو پہلے دن آ کے میں نے ادھر بتائی تھی اور اسی طرح سے رکھا گیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ قربانی دینی پڑتی ہے قوم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اپنی نسلوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ میں قربانی دے رہا ہوں اور دوں گا عوام کے حوالے سے انہوں نے واضح میسج بھیجا ہے کہ دیکھیں جس طرح میں مجھے یہاں پر رکھا گیا ہے اور میں اپنے موقف سے کبھی بھی نہیں اٹھوں گا کیونکہ یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور اس حقیقی ازادی کی جنگ جو ہے اس کو آپ نے بھی اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے اور جو قوم چ جاتی ہے در جاتی ہے یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی اور یہ آپ لوگوں کی آزادی کی جنگ ہے آج انہوں نے کہا کہ دیکھ لو کہ غریب عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے آج انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ لو کہ ملک کے اندر مہنگائی کہاں پر پہنچ گئی ہے چیزوں کی قیمتیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں پیٹرال ڈیزل کہاں پر پہنچ گیا ہے آج جو بجلی کے بل ہیں ایک بندے کی تنخواہ جو ہے بیس تیس ہزار ہے تو کیسے وہ ستر ستر ہزار بل جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے ایک ملک کے اندر جو معاشی بہران آ چکا ہے انہوں نے کہا جی واحد اس کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے اور الیکشن جو ہے وہ ٹائم کی اوپر ہونے چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے کیپی میں پنجاب میں الیکشن کے اندر ڈیلے کروایا اور جان پوچھ کر الیکشن نہیں کرواے ان کے خلاف جب تک آرٹیکل سکس نہیں لگے گا ان کی اوپر توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ نے جب واضح کہہ دیا اور انہوں نے الیکشن نہیں کرواے تب تک یہ جو ہے آگے نہیں جا سکتا دوسرا دوسرا انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ دیکھیں میری نہ جہداد بار ہے نہ میری کوئی پروپٹی بار ہے میں اس ملک کا ہوں اور میں اس ملک کے اندر رہوں گا یہ ویم دل سے نکال لیں کہ میں ملک چھوڑ کر بائل حوالے سے کوئی بات کرنے کی کہ مجھے یہ فسیلٹی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں میں جو اپنا میرا مقصد ہے وہ میں حل کرنے کے لیے جو بھی راستے میں آئے گی وہ ڈیفینیلٹی میں فیس کروں گا اور ہر رکاوٹ کو میں برداشت کروں گا یہاں پر تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ خان صاحب کا اندر وہی سٹینڈر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے ملکات کیوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے آج ہم نے درخواست وہاں پر دی ہے جو سائفر کوٹ کی سپیشل جو عدالت بنی ہے سائفر مقدمے کے لیے اس میں دی ہے ہم نے درخواست اور کوئی توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ انہوں نے نوٹس بھیجا ہے ان کو اور ان سے ریپورٹ مانگی ہے کہ آپ یہ جواب دیں کہاں کہ جو ہے اس کی اوپر ہی جواب دیں گے اور ان کے خلاف بقاعدہ طور پر کاروائی ہوگی کیونکہ جب کوٹ کے آرڈر تھے کہ ملاقات باق کروائی جائے تو انہوں نے کیوں نہیں باق کروائی اور دوسرے نمبر پر سائفر کوٹ جو ہے وہ دیفنیلی جائی صاحب تیرہ کاری کو یہاں آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر ایک ٹیکنیکلی بنیادوں کی اوپر ڈیٹ جو ہے اکسٹینڈ کر دی گئی جس کا کوئی جواب نہیں تھا چودہ کے لیے ڈیٹ رکھی گئی ہے سننے میں آیا ہے ابھی ہمیں یہاں پر چودہ کے لیے